ہیدر آباد میں ڈان فیر ایجوکیشن کی جانب سے تعلیم کی اہمیت اور نوجوان شاگردوں کی صلاحیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا مقامی ہوتل میں منعقد کیے گئے پروگرام میں مختلف یونسٹیز اور کالیجز کی طرف سے پارٹیسپیٹ کیا گیا جبکہ نوجوان طلبہ اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈان فیر ایجوکیشن کی طرف سے دو دن جاری رہنے والے اس پروگرام میں مہمان خاص لیاقت میڈیکل یونسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر بیخہ رام اور ڈی آئی جی ہیدر آباد سلطان خواجہ تھے اس موقع پر پروگرام کے حوالے سے مقررین سمیت طالبہ اور طالبہ کا کہنا تھا کہ ڈان فیر ایجوکیشن کی تعلیم کی احمد کے حوالے سے یہ پروگرام انتہائی قابل ستائش ہے ایسے پروگرام ہیدر آباد میں ہونے چاہیے ہیں ہم ایک ایچلی ایک ارگنیزیشن ہم نے بنائی ہے رگارڈن ڈان سندھ ایجوکیشن فیر اس میں ہمارا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ ہم جتنی بھی نیو جنریشن ہے جو بھی ہوتے ان کو ہم یہاں اس ایک پلیٹ فارم پر لے آتے ہیں جہاں پر انڈر ون روف ٹوئنٹی ٹاپ یونسٹیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر جہاں پر ہم ان کو اسکالر شیفز پروائیڈ کرتے ہیں ایڈمیشنز پروائیڈ کرتے ہیں لائک ان کو ڈسکونڈ مل دے اویڈنیس ہماری یہ ہوتا ہے مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی سندھ کے جو اسٹوڈنٹ سے ان کو اتنی اویڈنیس نہیں ہے کہ کونسی یونسٹی میں کیا کیا چیز ہوتا اسی کو ہم فوکس کر کے یہاں پر لے آئے جیسے ان کے لیے کوئی اچھا کام ہو وہ ایڈمیشنز لیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سبجیٹس ہوتے ہیں اس میں یہ پارٹیسپیشن لیں باکہ اویڈرال ڈان ہر طرح سے ان کو پروائیڈ کرتے ہیں فیسٹیلیس لائک ایڈوکیشن فیرس ہو گئے لائف اسٹائل ہو گیا اسپیلنگ بھی کمپیٹیشن ہو گئے میس چیلنج ہو گئے اس ٹائب کے ایڈوکیشن کرواتی رہتی ہیں اور کانٹس کرواتی رہتی ہیں نیو جنریشن کو یہ کہوں گا کبھی بھی آپ کبھی بھی یہ نہ فیل کریں کہ کراچی کوئی بڑی یونیورسٹی ہے یا انٹیرر کوئی چھوٹی یونیورسٹی ہے ہمیشہ اپنے کانفیننس میں رہیں میں تک کہتا ہوں ہیڈرال باد کی جنریشن آگے بڑھے اور کوشش یہ کریں کہ خود کی ایبلیٹیز شو کریں کیونکہ ہمارے پاس پہلے اویڈنس نہیں ہوتی تھی اب اتنی اویڈنس آئی ہے کہ اپنی ایبلیٹیز آپ شو کر سکتے ہو کسی وقت بھی میں تھی یہ کہوں گا کہ جتنا ہو نیو جنریشن آگے آگے بڑھے اور ہیڈرال باد کا نام روشن کریں ایکس فور لگا ہوا ہے اس میں ایک روف کے اندر بچوں کو یونگسٹر کو اپنے کیریئر کو چوز کرنے میں آسان ہی ہوتی ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے اس پروگرام کے تحت یہ فائدہ ہوا ہے بچوں کو ڈیفرنٹ آپشن ملیں گے کہ میرے کیریئر میں مجھے کیا بننا ہے تو کیریئر کیریئر سیلیکشن میں بچوں کے لیے ایک ہی جگہ پہ انٹرنیشنال یونیورسٹریز کا جو یہاں ایکسپوئیر ملا ہے اس سے ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھے آپشن ہوگے ہماری یونیورسٹری ہے اس میں کافی ہم سبجیکٹ پڑھاتے ہیں تو بچوں کو صرف ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس پر پریشر ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس جیسے ہم دوسرے دپارمنٹ میں جیسے فیزو ترابی ہے جیسے ہمارے پاس ڈی فارمیسی ہے جیسے ہمارے پاس بائیومیٹیکل انجنرنگ کی جو ہم کورسز کراتے ہیں تو ابھی دیکھیں نا ایکوئیمنٹ خراب ہوتے ہیں ایکوئیمنٹ کو منٹرین کرنے والے ان کو کرنے کے لیے ہمیں جو ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہے تو ان کو جاب مل جاتا ہے کیونکہ یہ کم لوگ ہیں ابھی اتنے لوگ نہیں نکلے ہیں تو یہ جو فرسٹ ہماری سیکنڈ بیچز جو نکلتی ہیں تو ان کو ایک دم سے فوراں جاب مل جاتا ہے حضراباد کے سیڈنس کو میں میسیج دینا چاہوں گا کہ بھئی آپ اپنا کیریئر خود سیلیکٹ کریں پیرنٹس سے بھلے آپ گائیڈ لین لیں لیکن پیرنٹس کی ڈیکٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی آپ اپنے ڈاکٹر بننا ہے آپ نے انجنئر بننا ہے تو یہ سالہ دیکھ کے آپ اپنی پوٹینشل کو دیکھیں آپ کو کس میں شوق ہے کیونکہ انسان اپنے جو شوق سے جاتا ہے جہاں جو بھی کیریئر اپنا سیلیکٹ کرتا ہے اس میں بہت زیادہ ترقی کرتا ہے کیونکہ اس کا انٹریسٹ ہوتا ہے آپ کیریئر اپنا کیریئر سیلیکٹ کریں بہت ساری ایک جگہ پہ اتنی ساری انفرمیشن آپ کو دو سال بھی نہیں دو سال لگیں گے جانے کے لیے انفرمیشن لینے کے لیے لیکن دو دن میں اگر دو سال والی انفرمیشن آپ کو مل رہی ہے اور اپنے کیریئر میں میرے خیال میں اس کیا ضرور فائدہ لیں اور اپنا کیریئر سیلیکٹ کریں اچھی افرٹ ہے ڈاؤن اکوار کی طرف سے اور انہوں نے انڈر ون روف انڈرس ہوتل میں پاکستان کی جو گورنمنٹ یونیورسٹیز ہیں ان کو اور پرائیوٹ یونیورسٹیز کو ایک ساتھ کیا ہے انفرمیشن لیں اور اپنے چوائس کے حساب سے ایڈمیشن لیں مجھے یہاں یہ بھی پتا چلا ہے کہ بہت سارے ایسے سٹیڈنٹ جو لائک سٹیڈنٹ ہیں ان کو سکولشپس وغیرہ بھی پروائیڈ ہو رہی ہیں اور دو تین سٹالز جو ہیں وہ فورنج یونیورسٹیز کے بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی افرٹ ہے اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس میں کس حد تک گورنمنٹ کی سپورٹ ہے لیکن گورنمنٹ یا پرائیوٹ یہ ایکسپور لگنے چاہیے اور ڈان اخوار نے اگر ڈان والوں نے یہ افرٹ لی ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اسے گرینڈ لیول کے بھی ایکسپورز ہونے چاہیے جس میں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں اگر لیگ یونیورسٹیز نہیں تو اٹ لیسٹ وہ یونیورسٹیز جو ورلڈ کی ہنڈرڈ یونیورسٹیز ہیں ان کو یہاں آنا چاہیے اسٹیڈنٹس میں اویرنیس ہونی چاہیے اور ان یونیورسٹیز کو سپیشل کوٹا کے تحت ہمارے اسٹیڈنٹس کو لینا چاہیے تاکہ چونکہ ہمیں اسٹیڈنٹس کو پلائن لیول فیلڈ ملتی نہیں ہے ہمارے اسٹیڈنٹس کو بہت زیادہ ہینڈی کیپس ہوتے ہیں اور جو فارن اسٹیڈنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ اپرچنیٹیز ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فارن یونیورسٹیز یا ہماری نیشنل یونیورسٹیز جو بیکورڈ ایریاز ہیں جہاں پلائن لیول فیلڈ نہیں ہے جہاں اپرچنیٹیز نہیں ہیں ان کے اسٹیڈنٹس کو اپرچنیٹیز پروائیڈ کرنے کے لیے بھی ایڈمیشن ملنی چاہیے میں ان کو ایک ہی میسے دوں گا تعلیم تعلیم اور تعلیم تعلیم کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے ہم لوگ آج یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو چارٹڈ اکاونٹنسی کے بارے میں پتا ہی نہیں ہوتا وہ پٹیکیولر لیسر ان کو پتا ہی دو فیلڈ کے بارے میں ہوتا ہے جس میں آلریڈی سپلائے بہت زیادہ ہو چکی ہے ڈیمانڈ اس کی کافی کم ہو چکی ہے اس وقت کیونکہ اکانومی گروہ کر رہی ہے سی پیک گروہ کر رہا ہے ہمارے اس میں بہت زیادہ اکاونٹنس کی نیڈ بڑھتی جا رہی ہے گورنمنٹ کو ضرورت ہے اکاونٹنس کی اور ہمارے بچے وہی کسی پیٹی فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم لوگ اس لیے ان کو یہاں پہ aware کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم انہیں بتائیں یوت کو کہ بھائی یہ فیلڈ بھی ہے جس کا اس کو بس وقت حد سے زیادہ ہے پریمیر کولیفیکشن ہے پاکستان کی آپ اس کو پریفر کر سکتے ہیں اور یہ پرائیویٹ اتارے ہیں یہ دان کو ہم لوگ تھانکفل ہیں دان کے کہ انہوں نے پریویٹ لی اس چیز کو اچھے طریقے سے ارینج کیا ہے ہم لوگ نے ان کو اپنے حساب سے اپنے طریقے سے سپورٹ کیا ہے تھوڑا فائنانچلی لیکن وہ انہوں نے جس طریقے سے یہ ارینجمنٹ کیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پلان اپ کی ہیں چیزیں وہ ایک کمنڈبل چیز ہے کوئی بھی فیلڈ کوئی بھی چیز کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے کوئی بھی چیز اپنے لیے فیوچر کے لیے چوز کرنے سے پہلے اس کا اسکوپ ضرور جج کریں اور کوئی بھی ڈیسیجن لینے سے پہلے انفرمیشن گین کر لیں کہ آخر اس چیز کا اسکوپ کتنا ہے دوسری کیا چیزیں ہو سکتی تھیں اس عمر میں ہم کر سکتے تھے اور ان کا اسکوپ کیا تھا یہ جج کر لیں پہلے انفرمڈ ڈیسیجن لیں بھلے پھر اس چیز کی طرف نہ جائیں لیکن آپ کو انفرمیشن بتا ہونی چاہیے میں کیوں نہیں گیا اسلام علیکم میرا نام ہے عمر جمیل اور میں پروگرام مینجروں کمپیٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کا زیبست حیدر آباد میں آج کے اس پروگرام میں حیدر آباد کی حکومت کی طرف سے اور ڈان ایکسپو کی طرف سے جو آرگنائز پروگرام ہے اس میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی شامل اور سپیشل میں زیبست کے پرسپیکٹر سے کہہ سکتا ہوں کہ جی بہت سائے لوگ اس پروگرام میں آ بھی رہے اور اس پروگرام میں ہم سے کچھ سوالات بھی کر رہے ہیں اس پروگرام کو میرا خیار ہے بار بار ہونا چاہیے ہو سکے جو سال میں ایک سے دفعہ زیادہ دفعہ ہونا چاہیے تاکہ ہم یوت کے اندر اٹلی سے اویرنس پیدا کر سکیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آگے کے مواقع کو ضائع نہ کریں 2011 میں جب ہم نے شروع کیا تھا تین ریپارٹمنٹ سے اب ہمارے پاس ساتھ ڈگری پروگرام آفر ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو ہم سہولت دے رہے ہیں سٹوڈنٹس کا ہمارے اوپر بھروسہ ہے اسی لیے ہم آگے بڑھ پا رہے ہیں ابھی ہمارے پاس جو آفر ہے کیونکہ ایڈمیشنز فال کے کلوز ہو چکے ہیں لیکن ہمارے پاس میریٹ سکارشپس اوپن ہیں نیڈ بیس سکارشپس اوپن ہیں اور سپرنگ کی ہم ایڈمیشنز کو ویلکم کر رہے ہیں میرا میسیج سٹوڈنٹس کے لیے سب سے آسان و سادہ میسیج ہے کہ پڑھنا ضروری ہے بغیر پڑھے کام ہو نہیں سکتا اور اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے تو پھر آپ کے لئے مستقبل بڑا تاریخ ہو جاتا یہ اچھی بات ہے کہ انفرمیشن ہونی چاہیے جیسے بچے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ہے اور اس ٹائم میں کیونکہ بہت زیادہ ڈپریشن ہوتی ہے پیرنٹس کی بھی ٹیچرز کی بھی کہ بھئی آپ کو اس میں جانا ہے اس میں جانا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ انفرمیشن ملتی رہے یہاں پہ آکے یہی بات کہوں گی کہ بھئی جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ ہی جائیں جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں جہاں پہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم خود کے لئے بھی اچھا کرتے ہیں پیرنٹس کے لئے بھی اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں اور آگے جاگے فیوچر ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے جہاں پہ انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں پہ جانا زیادہ اچھا ہوتا ہے اور سکیور ہوتا ہے اور یہاں پہ بہت اچھا ماحول لگا پڑا ہے یہاں پہ بہت ساری یونیورسٹری ہیں جو پاکستان اور انٹرنیشنل رکنائز ہیں اور یہاں پہ ڈان کو ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ہمیں یہ ایک ونڈرفل اپورچنڈی دی اور وہ یونیورسٹری جو کہ ہم ہمیشہ اپلائے کرتے ہیں اون لائن پہ یہاں پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ ڈائریکٹ لی تھرو اس کے کمپیورٹ سسٹم کے ہم اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک تو ہمیں جو چیزوں کو پتا نہیں تھا ان کے بارے میں میں پتا بڑا جیسے کہ گرینویچ یونیورسٹی ہے یہ آفر کرتی ہے ہر سال پروگرام پر بہت سارے سیسپنوں نے جن کو پتا نہیں ہوتا پہ یہاں پہ آنے کے بعد پتا پڑا ہے کہ کتنے پروگرامزیں آفر کرتے ہیں کتنی فیس سٹرکچر ہیں اور یہ ہمیں کیسے بیج سکتے ہیں میں ہیدر آباد سکس پن کو ضرور میں میسیج دوں گا کہ وہ جو ہمیشہ ہیک کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں یونیورسٹی سندھن یونیورسٹی کے یا میران یونیورسٹی کے وہ پلیز یہاں پہ وزیٹ کریں شام کو ساتھ بے تک یہ پروگرام چلے گا اگر آپ ساتھ بے تک یہاں نہیں آ سکتے تو اس پروگرام کی گیارہ ترک تک آخری دیٹ ہے آپ اپلائے کر سکتے ہو اور یہ ونڈرفل اپورچنٹی ہیں وہ جو افور کر سکتے ہیں ہم لوگ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہاں پہ آکے یونیورسٹیز کے بارے ہم بچالا اتنی اچھے اپورچنٹیز ہیں باکستان کے اندر ہم لوگوں کو دی جارہی ہیں 40% ڈسکاؤنٹ پہ مروشید یونیورسٹی کا بتایا ہم لوگوں کو آن لائن سب چیزیں فلو رہی ہیں لیٹرز یہ جارہے ہیں اچھے چیز ہیں پاکستان میں بھی مطلب ایڈیوکیشن سینٹر جو ڈون ایکسپو ایڈیوکیشن سینٹر جو لگ رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے ہیدر آباد کو میں یہ کہوں گی کہ آج تو بیسے لاسٹ ہے 4 & 5 آگوست ہو چکا ہے پر فیبریہ بھی ٹائم ہے مطلب یہاں پر آئیں اچھے اچھے یونیورسٹیز وغیرہ کے بارے میں دیکھیں دیاودو یونیورسٹی سکھر LB اور یونیورسٹیز میں یہ ہے کہ وہ باہر کے یونیورسٹیز کے بارے میں بتا رہے ہیں اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈیفرن ڈیفرن چیزوں میں آپ کر سکتے ہیں سوڈنٹس کے لیے میسیج ہے کہ وہ آئیں اور اپنی ایڈیوکیشن کے لیے جو ہے وہ آگے اپلائے کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن کی جانب سے تعلیمی میلہ لگایا گیا ہے ایڈیوکیشن فیر ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے خاص طور پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں انہیں یہاں پر موقع دیا گیا ہے وہ اپنے اسٹالز لگائیں اور یہاں پر جو ان کے متوقع سٹوڈنٹس ہیں یا وہ یوتھ وہ نوجوان جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں مختلف شعبوں میں تو ان کے لیے یہ ایک موقع ہے کہ وہ یہاں آئیں اور معلومات حاصل کریں کہ انہیں کونسا شعبہ اپنے لیے منتخب کرنا ہے کہاں پڑھنا ہے اس پڑھائی کے حوالے سے بنیادی ضروریات کیا ہیں بنیادی باتیں کیا ہیں اور جس شعبے میں وہ جانا چاہتے ہیں اس کی بنیادی لوازمات کیا ہیں ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ہے فیس سٹرکچر کیا ہے اس کے لیے ضروری اہلیت کیا ہے اور اس کا آگے چل کر اسکوپ کیا ہونا ہے اس تعلیم کا ان بچوں کو فائدہ کیا ہوگا اس حوالے سے یہاں معلومات دی جا رہی ہے ہیدر آباد کے سٹوڈنٹس کے لیے تو آپ کو چاہیے کہ دنیا میں جو مصبت تبدیلیاں آ رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے ان پر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا مفید ہے اور ان راہوں کو اختیار کرنے کی کوشش کیجئے کہ جو آپ کو مصبت منزل کی طرف لے جائیں یہاں پہ سٹوڈنٹس کے رہے سے بہت انفومیٹیو نالج ہے یونیورسٹی آباؤٹ یونیورسٹی جو اپنے کریئر کے رہا سے بہت بارد ہے کہ اب ہمیں آگے کیا سی پیٹ کرنی چاہیے اب ہم نے انٹری ٹیز دیا ہے تو اب ہمیں یہی چاہیے ایمکیٹ کر رہے ہیں تو اب ہماری سیکنڈ چوئیس کیا ہونی چاہیے تو ہماری سیکنڈ چوئیس کیا ہونی چاہیے موسیل ہو کا ایم بی بی ایس میں نہیں ہو پاتا تو وہ پرس اپرینٹ ہو کے اپنا پورا سال پر بارد کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایم بی ایس کے علاوہ اتنی اپورچنیٹیز اتنی یونیورسٹیز ہیں کہ دیکھ کے ہم اپنی سیکنڈ چوئیس لوگ یہی کہیں گے کہ ایم بی بی ایس کے بعد دیریکٹ اپنی سیکنڈ چوئیس میں چل جائیں اور بہت انفرمیٹیو ہیں اور بہت کوپریٹیو ہیں یا پہ سکولرشپس بھی پروائیٹ کیلئے یہاں پہ آنا چاہیے اور ساری انفرمیشن یہاں پہ اپنے پروژیکٹس بھی لے کے آئے جیسے ہم بھی اپنے پروژیکٹس بگرہ لے کے آئے وغیرہ اسے سب کے ایکسپو کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آج کا پروگرام وغیرہ اس کے لیے ہے وغیرہ ہمارا اور اس کے بعد یہ ہمارا بائیو میڈیگل انجنیئرنگ کا یہ ہم نے انسٹال وغیرہ وغیرہ کروایا ہم نے اس میں ہے کہ ہم ہم آئیو میڈیگل انجنیئرنگ کی اپنے سندھ میں اپنے پاکستان میں کیونکہ اس کے آئیو میڈیگل انجنیئرنگ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ہے گیا تو اس حساب سے یہ بہت اچھا جو ہے ہمیں اپرچونٹیز دی گئی ہے اور ہونا چاہیے سندھ میں جیسے کہ انٹیئر سندھ میں ہدر آباد میں ہوا ہے زبردست سندھ سے ہوا ہے ہمیں اچھی بہت اپرچونٹیز دی گئی ہے ہمیں ایکسپریس کرنے کے لیے اپنے خود سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہیدر آباد کے اندر یہ جو ایڈوکیشن ایکسپو فیر چلنا یہاں پر 2018 جو ارگنیز بیت کر رہے ہیں ڈان نیوز پیپر ایک بڑی اچھی 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 ہمارے ہیں جو سوڈنٹ ہیں ان کو ایک انفرمیشن ملے اس پلیٹ فارم کے اندر انسٹیٹیوٹ کو جو یہاں پر ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنی انفرمیشن اپنی پروڈکس کر رہے ہیں اپنے جو بھی یہاں پہ ساری چیز پروڈکس کر رہے ہیں وہ ان کو یہاں پر فیسلیلیٹ سائٹ ہے گی اس کو جا کے گوگل کریں تاکہ وہ فردک ذہر پر آپ کو explore کر سکھیں وہ ایک جس سرگ میسیج جو آئے آپ کو educate کر رہے ہیں پڑھیں آگے 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 اور جو بھی ایکس پر دیگری پروگرم وہ نیشن کے لئے سفر کریں سپیشلی پاکستان کے لئے اور سیند کے لئے خاص سور پر اپنا جو بھی کانٹریبیشن سیکھ گا جو کر سکتے ہیں گے دیورنگ سٹیڈی اور آفتر سٹیڈی پلیز کانٹریبیوٹ کریں نشان کے ساتھ ایجوکیشن کے حوالے صاحب کو انفرمیشن پروائیٹ کیتی ترہا ادارے یہاں پر اپنا ایکس پول آتے بہت اچھی انفرمیشن ملتی گائیڈ لائن بھی ملتی گائیڈ نشان میں اپنے بچے کے ساتھ آئی اپنے ایجوکیشن کے ساتھ ان کو انٹرمیڈ کر لیا آگے مجھے دیپارٹ پر داخلہ دلانا تھوڑی سی مجھے ادارہ ملے آیا کون سا ادارہ اچھا کون انیورس اچھی ہے ہم سا سا ہو جائیں گے تو پتا ہی اس کے بعد آگے کس طبیعت تعلیم کون سی چیز چیز چل رہی ہے کون سا نہیں میں آئی گی یہاں پر سینٹر آف 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 تو وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جی مام میں تمام اون لوگوں کو پرموٹ کروں گی جو یہاں پر متрикولیشن یا انٹریمیڈ کے بعد اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں ایویشن انڈری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بہت اچھی پیلڈ ان کے لئے اور ایکل اپورٹری ہے ویڈیر سنگیرز ان کی گلز ہیں یا بوئیز ہیں جو کی کلاشیا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ان سب کے لئے بہت بیس پیلڈ ہے فیوچر اورینٹڈ ہے، کریئر اورینٹڈ جوبز ہیں، ہائیلی پیٹ سیالریز ہیں لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جو ہے پروپرلی 3 یئرز ٹریننگ کرنی پڑتی ہے لائی ویئرکرپس کے پر میرا نام مہیرہ کرم ہے اور میں سینٹر اف ایکسلنس ان آرٹس ان ڈیزائن کو ہم لوگ ریپریزینٹ کر رہے ہیں یہ بسیکلی ان سٹوڈنس کے لیے ہم لوگ یہ سب کچھ ہم نے دسپلی لگایا ہے تاکہ وہ لوگ آویئر ہوں آرٹ اور ڈیزائن کے ڈسپلنس کے بارے میں اور وہ لوگ ایڈمیشن لیں زیادہ سے زیادہ اس میں کیونکہ جو ہماری یوٹ ہے وہ آناویئر ہے اس وقت ڈیزائن اور آرٹس کے حوالے سے تو بلکل یہاں کافی ایسی سٹوڈنس آئے جن کو بلکل نہیں پتا تھا اور ہم لوگ انہیں ان کو بتایا اور پروموٹ کر رہے ہیں ہم لوگ کے اس پیلڈ میں آئیں تاکہ زیادہ زیادہ ان کو آویئر یہی کہنا چاہوں گے وہ لوگ آئیں زیادہ زیادہ وزید کریں کیونکہ یہاں کاریئر کاؤنسلنگ ہو رہی ہے وہ لوگ ہماری کنفیوز ہے کہ وہ لوگ آگے کس انٹر کے بعد کس فیلڈ میں جائیں وہ آرکیٹیکٹ وہ جو ہے انجینئرنگ کی فیلڈ میں جائیں یا پھر وہ میڈیکل کی فیلڈ میں جائیں تو کافی ایسے بچوں ہوتے جو کنفیوز ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ پلیک فارم بہت اچھا یہاں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہر طرح کی انسٹیٹوٹس آئی میں ہیں یونیورسٹیز آئی میں ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو ہے وہ اپنے ڈیگری پروگرامز اور بیشلز اور ماسٹرز آفر کر رہے ہیں تو بہت یہ اچھا پلیک فارم ہے انجینئرنگ کی فیلڈ ایکسپو سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس ایڈیوکیشن ایکسپو کی وجہ سے ہمیں آویرنس ملتی ہے کہ کتنے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہیں ہمیں ڈیپرنٹ ایڈیوکیشن اکیڈمک یونیورسٹیز کی آویرنس ملتی ہے کہ کس یونیورسٹی سے ہمیں کس فیلڈ میں ہمیں جانا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے اس لیے آئی تنگ یہ والا جو پلیٹ فرم ہمیں پروائیٹ کرنا چاہیے بیسیکلی میں آرٹ کی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہوں اور آرٹس کو آئی تنگ سندھ کے حوالے سے اگر میں دیکھوں تو آرٹس بہت کم ہے اس لیے مجھے لگتا ہے یہ پلیٹ فرم میری یونیورسٹی کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ آرٹس کو اس سے آویننس دی جاتی ہے بندوں کو یا سٹوڈنٹس کو کہ آپ آئیے اور آرٹس میں اپنے آپ کو زیادہ سب سے پہلے تو میں یہ ضرور گرنیچ کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا ایکزیویشن کا انقاط کیا جائے تو اس میں ضرور پانٹسپیٹ کریں اس میں ضرور آئیں کیونکہ اس کے اندر آپ کی انفرمیشن بڑھتی ہے اچھی انفرمیشن یہاں سے گیدر کر سکتے ہیں دون ایڈوکیشن فیئر دون والوں نے ارگنائز کیا ہے اور ہم گرنیچ یونیورسٹی کراچی سے یہاں پہ آئے ہیں ہیدراباد میں اس فیئر کو اٹینڈ کرنے کے لیے اس طرح کی ایڈوکیشن فیئرز ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اس لیے کہ انہیں پتا چلتا ہے ہم ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرتے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ کس جگہ آپ بہتر یونیورسٹی ہے ہماری کیا کیا ہم ان کو پروگرامز کیا کیا آفر کر سکتے ہیں اور گرنیچ یونیورسٹی کیونکہ آپ گلوبل ہو چکی ہے انٹرنیشنل ہو چکی ہے اس لیے کہ ہمارا کیمپس ایک موریشیس میں بھی کھلا ہے اور وہ جو ہے کافی ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں سمجھے میسیج ہے سارے بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی ویجن کو واست کریں ایک جگہ پہ بیٹھ کے نہ رہیں اپنے ویجن کو واست کریں ادھر سے نکلیں دنیا کو دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ مل کے قدم چلائیں گے تو ہمارا پاکستان بھی آگے پروگرس کرے گا اگر ہم وہیں بیٹھے رہیں گے جہاں پہ ہیں تو پھر بہت مشکل ہے کہ ہم پروگرس کریں میں کراچی میں پڑھتا ہوں ایل ایل بی کا سٹوڈنٹ ہوں لا میں پڑھ رہا ہوں اب ہمارا گھر ہے ادھر آباد میں یہ پروگرس جو ہے یہ جو اسٹوڈنٹ ہوئے ہیں جو دوسرے ہیں ان کو انفرمیشن مل رہی ہے یہ ایک اچھا کام ہے جو کم از کم ہر منتھ ہونی چاہیے لیکن ایک ہر منتھ ہونا چاہیے جیسے کہ اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ ہیں سندگی سٹوڈنٹ ہیں جو کریٹیریاں آئے پڑھنے کا اور لکھنے کا جو ہمیں نالیج نہیں اس کا چپکاں کیا رہے ہیں کیا بیسٹیٹ کونسل ہے یو ایسیڈ ہے دی بیسٹ ہے اور دوسری ہمیں ان کے بارے میں پتا نہیں ہے اگر ایسے جو پروگرام ہوتے رہیں گے تو ہم سارے سارے سیلیبریٹ کرتے رہیں گے آج ہمیں کچھ نالیج ملائے اور ہم دوسری دوستوں کو بتائیں گے تو آئندہ وہ بھی آئیں گے ان کو بھی نالیج ملے گا اس سے اسٹوڈنٹ کی کانفیڈنٹ وغیرہ وہ بھی بلڈ اپ ہوگی اور دوسری بھی جو ہیں موقعیں ملیں گے سو بیسٹیلی اس پورے فیئر کو جو بیسٹیلی ان سپانسر کیا ہے دون نے اس کو کروانے کا مطلب یہ ہی تھا کہ جو سٹوڈنٹس ہو رہے ہیں وہ جو کالیجز سے ریسنٹلی گریڈیٹ ہو کر آ رہے ہیں ان کو ایکچولی اویرنیس ملے کہ ان کو بیسٹیلی آپشنز ملے کہ وہ کس سائٹ وہ جانا چاہتے ہیں ویڈر وہ میڈیا سائنسز ہیں یا کمپیٹر سائنسز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دون نے بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے ہماری یوٹ اور یون جنگ جنریشن ہے جو ابھی اپلیفٹ ہو رہی ہے تاکہ ان کے پاس اور براڈ آپشنز ہو تاکہ وہ ایک پلیٹ فارم سے آ کر سیلیکٹ کر سکتے کہ کون سی یونیسی فیئرز ہوتے ہیں یہاں پہ میں ان کو ہیڈراباد کی یوٹ کو سپیشلی انکریش کرتا ہوں تاکہ وہ جتنا پارٹ لے سکتے ہیں وہ لیں کیونکہ یہی ینگ جنریشن ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستان کو آگے لے جا سکتی ہے تو جتنی زیادہ ان کی انوالمنٹ ہوگی ایسی چیزوں میں اتنا ہی اچھا ہے ہماری یوٹ کے لئے جی دون ایکس وہ بہت اچھا ہے ہوا ہے اور میں چاہوں گی کہ ساری ہیڈراباد کی یوٹ یہاں پہ آئے ویسے تو دیکھیں اتنا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے کہ ہم الگ الگ ہر یونیورسٹی پہ جا کر انفرمیشن لیں تو اچھا ہے سب کو یہی پہ آ کر اور گھر بیٹھے ہم لوگوں کو اتنی انفرمیشن بھی نہیں مل رہی ہوتی سپیسیفک ہمیں انفرمیشن ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور میں چاہتی ہوں سارے ہیڈراباد کی یوٹ یہاں پہ آئے تاکہ ان کو آگے اور موقع ملے کیونکہ یہاں پہ سب دار ہیڈراباد کی اور دوسری پوری سن کے ہماری یونیورسٹیز آئی ہوئے ہیں میں نیو جنریشن کو یہی کہوں گی کہ وہ ضرور ایسے ایوینٹس کے اندر آیا کریں تاکہ ان کی نالیج انہینس ہو اور اتنے اچھا اگر ہم لوگ ان کے لئے پلیٹ فارم انیچ کر رہے تو اس پلیٹ فارم کو بہت اچھی طریقے سے یوٹیلائز کریں میرا نام مفضل خان ہے میں زیبیسٹ ہیڈراباد میں لیکچرر اور پروگرام مینجر بی بی اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا جو مقصد ہے بیسی کے لیے جو ہمارے سٹوڈنٹس ہیں آج کل ان میں ایک ہی پرابلم ہے that is of vision where do they see their self after some time اور کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کون سی یونیورسٹی ان کے لئے بہترین ہے اور کون سا پروگرام ان کے لئے بہتر ہے جہاں پر وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر منی آف دی یونیورسٹیز ہیں جو ان کو گائیڈ کر رہی ہیں کہ بھائی کس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیں کس پروگرام میں لیں اور میرا جو میسیج ہے ہیڈراباد کی یوت کو ہیڈراباد کی سٹوڈنٹس کو وہ یہ ہے کہ وہ فوکسڈ رہیں اپنے گولز کو and that's it السلام علیکم ڈان کی طرف سے میں ریپریزنٹ کر رہی ہوں اور دوسری بات یہ کہ آپ کو اس کے اندر ڈان بہت سارے پروگرامز جو ہے اورگرنائز کرتا ہے جیسے کہ سپیلنگ بھی کومپیٹیشن ہے میٹھ چیلنج ہے اور ہرال بکس پبلش کرتا ہے ہر منتھلی تو یہ بہت اچھا پلیٹ فرم ہے جیسے کہ سپیلنگ بھی بہت اچھا پلیٹ فرم ہے سٹوڈنٹس کو اس کے اندر پر سپیٹ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ہے ینگ جنریشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ اچھے اوارڈز بغیرہ بین کرے اور پاکستان کو بہار ریپریزنٹ کرے میں میسے جنا چاہتی ہوں ینگ جنریشن کو کہ وہ ایسے جو پلیٹ فرمز ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پارٹی سپیٹ کریں تاکہ ان کے اندر کانفیدنس بلد اپ ہو اور بہار جا کے وہ پاکستان کو اچھے سے ریپریزنٹ کر سکے پاکستان کا ایک اچھا ایمیج بنایا جا کے یہ اس لیے کہ پروگرام ہم نے جو یہ یہ یہاں پہ کیا ہے یہ اب ہم اپنی یونیسٹی کے بارے میں سندگری کرچہ یونیسٹی کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایسے سے جو دپارمنٹ ہیں وہ دپارمنٹ یہاں پہ جو ہیں جتنے بھی دپارمنٹ ہیں سی پی ڈی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے انجنیئر ڈپارمنٹ سوشل سائنس ڈپارمنٹ بہت سے یہاں پہ ڈپارمنٹ اس کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں جیسے کہ نیو اسٹوڈنٹ جو اب ایڈمیشن لیں گے تو اس کے حساب جیسے وہ ایڈمیشن وغیلہ ہم ان کے بارے میں ان کو انفرمیشن دے رہے ہیں یہاں پہ مستو میں یہ کہ نگ جاؤں گی یہاں پہ جیسے کہ گرس بہت کم آتی ہے ہماری یونیورسٹی ابھی تو بہت آ رہی ہیں ٹوکر ٹھرٹین سے بہت انسٹوڈنٹ آ رہی ہیں ایڈمیشن کے لیے ابھی بھی اگر آئیں تو بہت اچھی یونیورسٹی ہے یہاں پہ ٹیچر بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور اس کے حساب سے یہاں پہ فریٹیکلی کام وغیرہ جو ہوتا ہے سندھ ایڈیوکیشن فیئر کے حوالے سے جو دو ہزار اٹھار کے حوالے سے جو آج یہ ایڈیوکیشن سیکٹر کے حوالے سے فیئر منقت کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ تقریباً بیس سے زیادہ جو ہے پبلک پرائیویٹ سیکٹر ارگنیزیشنز ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اور یہاں دیر در ڈائی نیڈ انہیدر آباد کہ یہاں اس نصر بہتر آباد لیکن سندھ کے جو مختلف ازلہ ہے اس میں اس حوالے سے ایسے ایکسپو ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جو اسٹرونٹس ہیں ان کو کیریٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے پتہ نہیں ہوتا ہے یا ان کے جو یونیورسٹی میں ایڈیوکیشن کے حوالے سے کوئی ان کے پتہ ہی نہیں ہے کون کی یونیورسٹی کس ایڈیوکیشن میں جو ہے انڈر گریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور پی ایڈی پروگرام چلا رہی ہے تو اس میں تو ایک جو کالیج لیول کے اسٹرونٹس ہیں میٹرک میٹرکیلیٹر اسٹرونٹس ہیں اور جو یونیورسٹی کے لیول کے ایڈیوکیشن کے اسٹرونٹس پڑھ رہے ہیں ان کے لئے بہت بڑا ان کا جو ہے لینکیجز ڈیولپ ہو رہا ہے ان یونیورسٹیوں کے ساتھ سندگری کلچے یونیورسٹی ٹنڈو جام کے حوالے سے ہم نے یہاں یہ یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ موجودہ وائیس سانسلر پروفیسر ڈاٹر مجیدین میمن سہرائی کی کاوشن سے ہم نے یہ یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور اس کے پارٹیسپیٹ کرنے کا مقصد ہے کہ یونیورسٹی کو لنک کرنا ہے with other اسٹیکھولڈرز تاکہ اسٹیکھولڈرز زیادہ سے زیادہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو اس میں کچھ ایسی یونیورسٹی ہم نے دیکھی ہیں آج کے ایکسپو میں جس کا ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا خوشکبری ہے اور اسے یہ ہے کہ یونیورسٹی کے علاوہ دوسرے جو اسٹیکھولڈرز کو یہ فائدہ پہنچے گا بڑی مہربانی تینکیو دیکھیں جس چینل پر میں بات کر رہا ہوں ایک سوشل میڈیا کا چینل ہے اسی طرح جو انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے اس میں انٹرنیٹ کے ذریعے گوگلنگ کے ذریعے دوسرے جو سوشل میڈیا کے چینلز ہیں اس کے ذریعے کافی جو ہے دیکھتے ہیں بچے سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں اس قسم کے جب ایونٹس ہوتے ہیں تو اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے جو اخبارات میں یا میڈیا پر یا انٹرنیٹ وغیرہ پر جن یونیورسٹیز کو آئیڈیل سمجھتے ہیں جن کالجز کو یا ایڈیوکیشنل انسٹیٹویشنز کو وہ ایک ڈریم دیکھتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ ہمیں ان میں پڑھنا چاہیے دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو اس سے ان کا ٹرسٹ لیول بڑھتا ہے اور یہ کلچر ایک گلوبل کلچر ہے اچھی بات ہے ادراباد میں آیا ہے اچھی بات دوسری یہ ہے کہ ڈان جیسی ریپیٹوبل ایک ساکھ والی آرگنیزیشن نے یہ منعقد کروایا ہے یہ وہی ڈان اخبار ہے جس میں بچے امریکہ ہو یورپ ہو دنیا کے دوسرے ممالک ہو ساؤتھ ہیسٹیشیا ہو وہاں کی یونیورسیز کو چیک کرتے ہیں کھنگالتے ہیں پھر چونکہ سافٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا کہ میں یونیورسی میں کس سے بات کر رہا ہوں یہاں کے جب نمائند ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں کمیونیکیشن ہوتی ہے تو بچوں کا بھی اعتماد بڑھتا ہے اور ان کے والدین کا بھی اعتماد بڑھتا ہے کراچی میں یہ کلچر بہت زیادہ ہے لاورسلام واد میں میری اس چینل کے توسط سے جو بھی اس قسم کے پروگرام آرگنائز کرتے ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ یہ سندھ کے ساتھ پورے پاکستان کے جو رول ایریاز ہیں وہاں اس قسم کے پروگرام منعقت کیے جائیں فور ایکزمپل یہ مرپخاز جانا چاہیے عمرکوٹ جانا چاہیے جکوا جانا چاہیے ویہاری جانا چاہیے لس بیلا جانا چاہیے چمن جانا چاہیے تو یہ پورے پاکستان کے جو رول ایریاز ہیں بڑے شہروں کو چھوڑ کر وہاں پر بھی جائیں گے وہاں پوٹینشل ہے وہاں انتہائی ذہین بچے ہیں جو سکالشپس لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں تو آپ کے چینل سے ایک تو مبارک بات دیتا ہوں ڈان کو اور یہاں جو یونیورسٹیز آئیں ہیں ان کو اور ساتھ ساتھ فیوچر کے لیے بھی اپیل کرتا ہوں کہ لوگ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی جو ٹیکنالوجی اسے زیادہ زیادہ فائدہ لیں کیونکہ فیوچر نالج ایکانامی کا ہے نالج بیس ایکانامی کا اور بچوں کا مستقبل بھی اسی میں یہ اور بات دیتے ہیں آج کے اس پروگرام کے توسط سے تمام اسٹرگولڈرز کو جنہوں نے یہ پروگرام آرگنیز کیا ہے اور یہ بچے یہاں پر اپنا آپشنز دیکھتے ہیں کہ کونسی یونیورسٹی میں اپنے کیریٹ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں جا سکے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈان جو انہوں نے پہنے بھی کراچی میں یہ ایکسپوزر ایڈوکیشن ایکسپوزر کیا ہے اس کے بعد آج یہ سندھ ہیدراباد میں کیا ہے انہوں نے اس ایکسپوزر کے توسط سے جو رولر ایریاز میں بچے جو رہتے ہیں ان کو یہ آپشنز ملیں گے کہ کونسی یونیورسٹی میں ہم بہتر تعلیم کے لیے اپنے مستقل کو جو ہے وہ سوار سکتے ہیں اس کے توسط سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے جو ہے جزی ٹکنائجی کے توسط سے اور آپ کی اس وائش اپ پاکستان کی توسط سے اپنے تعلیمی کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے ایسے پروگراموں میں شرکت کو زیادہ سے زیادہ آنے سے